شریف گروہ مہراج جی کے پاون وچن ہے کہ مالک کی سیوہ سمرن کرنا اپنا پرموک درم سمجھو اور تمہاری یہ پرکرتی بن جائیں کہ اس کے بینا تم رہ نہ سبو مان ملے یا آپ مان اس کی پرواہ اتوہ چنتہ نہیں کرو صدگروہ اپنے جیون کا ایک ایک پل ویست رہ کر ہمیں یہ سکشہ دیتے ہیں کہ تم بھی صدیو ویست رہو تو بیکاری کا وشیلہ سرپ ڈنک نہیں مار پائیں گے مہا پروشوں نے اپنے جیون میں سردی گرمی سہن کر جنگلوں میں رہ کر کشٹوں کو جیل کر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آرام تلبی یا نجاکت روپی بوت سے سینوں کو بچاؤ مہا پروشوں کا یہ آدیش ہے کہ جو صدگروہ کی آگیا پر نیمان اسحر چلتے ہیں وہ ہی سچے سیوک ہیں اور جو کیبل پوجہ کرتے ہیں پرنتو آگیا نہیں مانتے وہ سچے سیوک نہیں کہلاتے صدگروہ جیسا پروپکاری تینوں لوکوں میں انیا کوئی بھی نہیں ہے وہ جیو کو بکھاری سے راجہ بنا دیتے ہیں ارتھارتھ اس کی سورتی کو شبد سے جوڑ کر اس کی سمستی چھائیں مٹا دیتے ہیں اس سے سیوک کی ایسی ترپتی ہو جاتی ہیں کہ اسے کوئی ترشنہ ہی نہیں رہتی تم سب اچھاؤں کو ٹھکرا کر گروہ شبد میں لین ہو جاؤ تو سب اچھائیں سوکرت ہونے کے لیے آ کر تمہارا دوار کھٹ کٹائیں گی سنسار میں سب کوئی مجھے اچھا سمجھے یا کہیں یدی تمہیں ایسی عبیل آشاہ ہیں تو تم آتمی گیان سے لاکھوں کوسو دور ہو یدی دھن آپ کے پاس آیا اور چلا گیا تو گبراؤ مت مالک آپ کا دیرے پر اکھ رہے ہیں یدی تم صدگرو کو کرتا درتا مان کر نمرتا پور وقت اپنا جیون بتاؤں گے تو منشہ جنم کا سچا لاپرابت کروں گے تم سروش آسٹروں کو کنٹسٹ کر کے چاہے پرسند ہو جاؤ پرنتو واسطوک پرسندہ تو تب ہی اپلپ دھوں گی جب صدگرو جو فرمائے اسے ہردے گم کر لو ایک مالک کے اطرکت انیہ وستووں کا مان مت کرو نہیں تو تھوڑی سی پرسندہ کے کارن ادھک گم سہنا پڑے گا جتنی ادھک کامنائیں بڑھاؤں گے اتنا ادھک دکھی اور اشانت رہوں گے من متی کے انسار چلنے والے کے دیرگ جیون کی اپکشا گرو متی کے انسار چلنے والے کا الپ جیون اچھا ہوتا ہے سانسارک چمک دمک تو بادل کی بجلی کے سمان ہوتی ہیں یدی اسے پانے کا پریاس کروں گے تو خالی ہاتھ پسچہ تاپ کرتے رہوں گے صدگرو سے تمہیں سچے دھن کی اپلبدی ہو سکتی ہیں ان سے یدی جھوٹا دھن پرابت کرنے کا پریتن کرتے ہو تو سیوں کو ہانی کی طرف لے جا رہے ہو شن بنگور سکھوں کے لیے شاشوت سکھوں کو ٹھکرانا مرکتا ہے وہی پورن گیانی ہیں جو سب بڑائی مالک کو ارپن کرتا ہے اور اپنے دل میں نمر بھاو رکھتا ہے جن کے آگے تم اپنی پرشنسہ کر رہے ہو پہلے یہ سوچو کہ انہیں تم پر وشواس بھی ہیں وہ تمہاری بات تو مانتے نہیں اور تم اپنی بڑائی کرتے جا رہے ہو تو ویرت میں تم پانی مت رہے ہو تم اپنی بدھی کا ابھیمان نہ کرو سب سے بدھیمان تو کیول ایک مالک ہیں تم اپنی بدھی سے انجانوں کو چھل سکتے ہو نہ کی مالک کو اور اس چھل کے بدلے میں چورہ سی لاکھ یونیوں کے کشت بغدنے پڑیں گے مالک کے درگاہ میں تم کرنی سے سمان پاؤں گے نہ کی کتھنی سے تم سونے سے پہلے سدگرو کا دھیان کیا کرو جس سے رات بر وہی دھیان تمہارے سامنے آئے یدی تم پرتیک کارے شروع کرنے سے پہلے سدگرو کا دھیان کروں گے تو کارے میں آنے والے وگنسوتہ ہی دور ہوتے جائیں گے سب کچھ بلا کر کےول ایک پربو کو یاد کرو تو تم ان کے اور وہی تمہارے ہو جائیں گے ایک آن تمہیں من لگاؤ آت میں ایک پونجی سرکشت رہیں گی بنا عمل کی ادھگ ودیا سے عمل والی کم ودیا بھی اچھی ہوتی ہیں مدر بولنے سے یدی لوگ تمہاری پرشنسہ کریں تو تم اینکار میں متاؤ کم بولو وہی مالک کی مہمہ گائن کرو جو ادھگ بولتے ہیں وہ آتمک شکتی یوں ہی ویرت نشٹ کرتے ہیں ایک آنت واس ایک اترت پونجی کو سرکشت رکھنے کا سروتم سادن ہے اپنے من پر ابھی مان کر دوسروں کو کم مت سمجھو پتہ نہیں شن بر میں یہ من کس گرت میں گرا دی سدگرو ترکال درشی ہیں وہی ہمارا بلا برا جانتے ہیں اس لئے کیول چھردہ اور وشاست پورک ان کی آگیا کا پالن کرو تم سدگرو کے آدیش کے سامنے اور کسی کی سمتی کو سریشت مت سمجھو جو پرتیشنڈ سدگرو کی انمتی سے کارے کرتا ہے وہ جیون میں کبھی دوخہ نہیں کھاتا جو اسد تکی اور دوڑ جائے روکنے سے رکے نہیں بلانے سے انسونی کر دے تو اس سے بڑھ کر باگیاہین اور کون ہو سکتا ہے جب تم شبد میں سورتی کو لگاؤں گے تو تمہارا انو بہو کھل جائیں گا اور انتر مند سے ایسی ایسی باتیں نکلیں گی جو بڑے بڑے دوانوں کو بھی گیات نہیں ہوتی وہی سریشتہ تم یودہ ہیں جس نے اپنے مند سے ید کر کے اس پر وجہ پرابط کیے ہیں تم دوسروں کے حساب کتاب میں اپنا سمیں نشٹ کرنے سے اچھا اپنے گروہ کا دیان کرو سدگرو شبد کا عبیاس جیون کے سبھی کاریوں سے مکھے کارے سمجھو اسے شوڑ کر جتنے بھی کارے کیے سمجھو کچھ نہیں کیا تم لاکھوں کروڑوں کی پہچان کرنے کی اپیکشہ سیہوں کو پہچاننے کا پریت نہ کرو تم دوسروں کو صدارنے کی چنتہ نہ کرو بلکہ اپنے بیتر سے برائیوں کو نکالنے کا پریت نہ کرو یدی مالک کی موش پر چلوں گے تو چاہیے کتنے بھی کارے کر لو کبھی ان میں الجوں گے نہیں مالک کسی کے دوارہ تمہیں پرساد بجے تو آنکھوں پر رکھ کر پرسندہ سے سوکار کرو کسی شوٹے کے روک میں تمہیں سکشہ دیں تو اس کی ستے بات کو سمان دو تم چھوٹی چھوٹی بات کے لئے روٹھو مت لوگوں سے سمان کے آکانچہ ہی نہ کرو سب بغوان پر چھوڑ دو بھی سہیں سب کا نرنے کرتے ہیں تم من کا کہنا مانتے جاؤں گے تو آشائیں سماپت ہونے کی بجائے بڑھتی جائیں گی اور تم صدیو دکھی نہ ہوں گے اسی لئے من کی دور دوب کو گرو شبد سے روکتے رہو من میں اٹھنے والے گندے وچاروں کو گرو شبد سے روکو مطروں اور سمبندیوں کا مان نہ کرو وہ سب کے سب سوارتی ہیں کیول ایک سدگرو ہی نسوارتی اور پروکاری ہیں سب کو چلانے پھرانے اور پلینہ کرنے والے تو ایک کیول پربو ہیں اسی لئے انہی کا دھنے وعد کرو اور انہی کی مہمہ کا گائن کرو جگڑالو اور لوبی ویقتی کی سمانتہ نہ کرو اور اس کی بدھی پر کھیت کرو جو جھوٹے پدارتوں کے پیشے اپنی آنترک شانتی گما دیتے ہیں گرو دربار سے شریر کے نرواہ کے لئے جو کچھ بھی وستو ملیں بڑے پریم اور شردہ سے گران کرو اور اسی پر سنتوش رہو کیونکہ سنتوش رکھنے سے آگے بھکتی میں انتی ہوں گی جس کے پاس ادھک پدارت ہیں وہ کیا ادھک سکھی ہیں یہ بلکل اصطے ہیں اسی لئے تم پدارتوں کی چاہہ کو تیاک کر کیول ایک نام سے پریتی لگاؤ تو پرمانند کو پرابت کروں گے ادھک اور ویرت باتیں نہ کرو آج جسے تم مطر سمجھ کر اپنے دل کا حال دے رہے ہو کل وے ہی چھترو بن کر تمہیں دکھ دیں گے جتنا سانسارک ویقتیوں سے ادھک سمپرک رکھوں گے اتنا ہی انتر مقتہ سے دور ہوتے جاؤں گے سب سے اچھی سنگتی سچے سنتوں کی ہوتی ہیں یا تو ان کے اتتم سیوکوں کی جن کے بیتر نام ماتر کو بھی اہم باؤ نہیں ہوتا ادھک تر لوگ بکتی مارگ میں تھوڑا ہی آگے بڑھتے ہیں کہ مان آ کر بادہ ڈال دیتا ہے یدی پورا جنم اس میں ہی اُلجا رہے ہیں تو کتنی کھیت کی بات ہیں ویارتہ ہسنے بولنے سے سمیں ویعتد کرنے میں سچی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پرکار سے سمیں کی پوری سارتکتہ کئی جاتی ہیں کسی سے اتنا گنشت سمبند نہ رکھو کہ وہ بالکل ہی بے عدب بن جائے کئی صدیو اپرسنے رہتے ہیں اور کسی نے کسی کی شکایت کرتے ہی رہتے ہیں انہیں یہ گیات نہیں ہوتا کہ ہمارے بیتر روانی کمجوری ہیں اس کا اپچار کریں پہلے تولو پھر بولو ایسا نہیں کروں گے تو جیون وشی روب بن جائیں گا پربو کا نرنے ہی واسطوک نرنے ہیں ویترکال درچی ہیں تمہیں کسی کے پچھلے کرموں کا کیا پتا تم کرود نہ کرو اپنی جمع واری سنبھالو اور صدا پرسن رہو پرمیشور سے ادھک شکتی مان کون ہے پھر تم کسی سے بدلہ لینے کی کیوں سوچ رہے ہو میتری سب سے رکھو دل کا حال سب سے مت کہو تم شگرتہ نہ کرو دہرے کو دھارن کرو یہ صدا وشواس رکھو کہ مالک تمہارے کلیان کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں برائی کا تیاک کرو ہی ساتھ ہی برے وچاروں کو بھی بیتر پروشت نوہنے دو اتتم کارے کرنے والوں سے ایڑشا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسی انتی کر لیں گے پرنتو گیاد تو تب ہوں گا جب گور کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑیں گا گروہ شبد کا بیاس کروں گے تو تمہارا من نرمل ہوتا جائیں گا اور جو کمجوریہ تمہیں نجر نہیں آرہی وہ سب کے سب تمہیں ساب دکھائی دیں گی تمہاری سبھی آو شکتاؤں کا اتردائیت و جب مالک نے سنبھالا ہے تو تم دن کا پرتیکشن ان کی آگیا میں ویتت کرو جب تک اپنے سمست وچاروں کو مالک کے وچاروں میں لین نہیں کروں گے ارثارت ایسے بھی ٹھیک ہے ویسے بھی ٹھیک ہے نہیں کہوں گے تب تک دکھی اور پریشان رہوں گے جب تمہارے سمست وچار اور کرم مالک کے نمیت ہوں گے تو تم پریشان قداچت نہ ہوں گے جیسے اندکار اور سورے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ویسے ہی وکاروں والے ہردے میں نر وکار پربو کیسے آئیں گے یدی چاہتے ہو کہ مالک ہردے میں نواز کرے تو وکاروں کو ہردے سے بہش کرت کر دو جس کا ہردے شد ہیں وہاں پربو سین نواز کرتے ہیں اور اس کے سبھی کارے سین کرتے ہیں اور وہ سوطنت رہ جاتا ہے